دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe بل مارنیو نے کینیڈا کے گدشتہ الیکشن ایک کے ایک حصے کی خلاف بردی کی تھی کینیڈا الیکشنز کے کمیشنر کا کہنا ہے کہ مارنیو نے مفاقی انتخاب میں برطری حاصل کرنے کے دوران لبرل کے مبتنہ امیدواروں کو ترقی دی وبا سے نبرد آزمہ ہونے کے منصوبے پر کاربند ہیں بریٹش کولمبیا کے محکمہ ساہت کا کہنا ہے کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے بطور خلابات بطور سائنس دان ایک طویل اور کامیاب کردار گورنر کے پاس ہے وزیر آزم جسٹن ٹوڑو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے ان پر لگنے والے الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پہلاو کا سلسلہ جاری کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو چوبیس ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ ترہاسی لاکھ باون ہزار چھ سو سرسٹھ تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں نو لاکھ چودہ ہزار دو سو چھ سٹھ ہو گئی ڈبلو ایچ او کا محلق وائرس کے خلاف کامیاب حکمت عملی پر دنیا کو پاکستان سمیت سات ممالک سے سیکھنے کا مشہورہ سربراہ ڈبلو ایچ او ڈاکٹر ٹیدروز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے یار دلایا کہ کثیر الجہتی نظام صحت انتہائی نامدیر ہے اسرائیلی فضائیہ کا شام میں حضب اللہ کے ٹھکانوں پر مدائل داغنے کے نتیجے میں سات جنگلو حلاق درجن و زخمی ہو گئے ٹرم کا متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا اندیار نام ظاہر نہ کیا بیروت کی بندرگاہ دوبارہ شولو کی لپیٹ میں آگئی حاصل کی اصل وجوہات کا تحال علم نہ ہو سکا ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کانیڈا کے سابق وزیر خزانہ بل مارنیو نے دو ہزار انیس کے انتخابات سے قبل الیکشن ایک کی خلاف وردی کی کمیشنر کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ کو تین سو ڈالر جرمانہ ادا کرنا ہوگا مزید ایوال اس رپورٹ میں کانیڈا الیکشنز کے کمیشنر کا کہنا ہے کہ بل مارنیو نے گزشتہ موسم گرمہ میں کانیڈا کے الیکشن ایکٹ کے ایک حصے کی خلاف ورزی کی تھی جب انہوں نے وفاقی انتخاب میں برطری حاصل کرنے کے دوران لیبر کے ممکنہ امیدواروں کو ترقی دی تھی مارنیو جنہوں نے گزشتہ ماہ وزیر خزانہ اور رکن پارلیمنٹ کے عہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کیا تھا انہیں تین سو ڈالرز کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا ان کے حلقے کی ایسوسییشن ان سب کی قیمت ادا کر رہی ہے جو تقریباً سولہ سو اکسٹ ڈالر ہے بل مارنیو کو کمیشنر کے نتائج کی ایک کاپی بھی اپنی ذاتی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا چینلز پر پوسٹ کرنا ہوگی کمیشنر کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ مارنیو کا مقصد عوامی وسائل کو متاسبانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے یا وہ دوروں کی منصوبہ بندی میں شامل تھا کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے محکمہ سہت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک اشارہ چھ بلین ڈالر خرچ کر کے محکمہ سہت میں سات ہزار ملازمین بھرتی کریں گے اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے محکمہ سہت کے حکام نے اعلان کیا کہ وہ ایک اشارہ چھ بلین ڈالر خرچ کریں گے اور سات ہزار سہت کی دیکھ بھال کرنے والے ملازمین بھرتی کیے جائیں گے تاکہ اس موسم خزا اور موسم سرما کرونا وائلس اور انفلوینزا کے امتظار سے سہت کی دیکھ بھال کے نظام پر آنے والے دباؤ کو کم کیا جا سکے اس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ جس کا اعلان وزیر آزم ہورگن وزیر زہر ایڈرین دیکس اور ڈاکٹر ہونی ہنری صوبائی سہت کے افسر نے کیا ہے جس میں موسمی فلو کے کیسز کو کم کر کے اسپتال کے بستنوں کی معمول کی طلب کو کم کرنا شامل ہے جبکہ اگر اسپتال میں اضافے کی گنجائش ہے تو مریضوں کی اچانک آمد کے حوالے سے تیاریاں شامل ہیں اس منصوبے میں ہیلک کیئر سسٹم میں ایک اشارہ چھے چھے بلین ڈالر لگائے جائیں گے اس کا مقصد ایسی صورتحال سے بچنا ہے جہاں سرجریز کو وسی پیمانے پر تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اس وبا نے اس ہنگامی رد عمل کے حصے کے طور پر موسمیں بہار میں کیا تھا پریمیر ہارگر نے کہا ہمارا وبا سے نمٹنے کا منصوبہ کام کر رہا ہے جبکہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کی سائنس دان اور خلابات کی حیثیت سے کام کرنے پر تعریف کی اور کہا کہ وہ انہیں راؤنڈ حال میں لگنے والے سنگین الزمات کے نتائج کا انتظار ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کی سائنس دان اور خلابات کی حیثیت سے کام کرنے پر تعریف کی اور کہا کہ وہ انہیں راؤنڈ حال میں لگنے والے سنگین الزمات کے نتائج کا انتظار ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ بطور خلابات بطور سائنس دان ایک طویل اور کامیاب کردار گورنر کے پاس ہے ہرڈ پارٹی کے ذریعے ان پر لگنے والے الزمات کا جائزہ لے رہے ہیں اور نتائج کا انتظار کر رہے ہیں ٹروڈو سے ان کے سابقہ بیان کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس میں انہوں نے پائٹے کو بہترین گورنر جنرل قرار دیا تھا اس کا فلحال کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ملک سے انہیں ہٹانے کا کہیں پچھلے ہفتے ٹروڈو کے بیان نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا تھا جنہوں نے رائیڈو ہال میں کام کی جگہ پر زہریلی ثقافت اور زبانی بدسلوکی کی اطلاع پائٹے اور اس کی دوسری کمان کے ذریعے حاصل کی ٹروڈو نے آج اپنی اس تجویز کو دہر آیا نہیں کہ پائٹے ایک امدہ گورنر جنرل توقع کی جا رہی ہے کہ پائٹے 23 ستمبر کو تقریر کریں گی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9163 ہو گئی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو چوبیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9163 ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 64,244 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,773 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 43,855 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,814 ہے البرٹا میں 15,304 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 253 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 6,880 افراد میں کرونا وائرس کی تعداد 213 ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے مزید اوال اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ تیرانسی لاکھ بانوے ہزار چھ سو سرسٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں نو لاکھ چودہ ہزار دو سو چھے سٹھ ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ستر لاکھ اکیاسی ہزار دس مریض اسپتالوں قرنطینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے ساتھ ہزار سات سو اکتالیس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دو کروڑ تین لاکھ ستاون ہزار تین سو اکیانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک ایک لاکھ چھانوے ہزار تین سو اکتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پینسٹھ ناکھ اٹھاسی ہزار ایک سو اکیاسی ہو چکی ہے کرونا وائرس کے امریکہ میں پچیس لاکھ گیارہ ہزار چھ سو ستانوے مریض اسپتالوں قرنطینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے چودہ ہزار پانچ سو چھے کی حالت تشویشناک ہے جبکہ اٹھاس لاکھ اسی ہزار ایک سو ترپن کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے چھہتر ہزار تین سو چھتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پیندالیس لاکھ چھہ سٹھ ہزار سانت سو چھبیس ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ انتیس ہزار پانس سو پچھتر زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد بیالیس لاکھ انتالیس ہزار سانس سو ترے سٹھ تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات اٹھارہ ہزار تین سو پینسچ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دس لاکھ اکیانوے ہزار آٹھ سو چھہتر ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چار ہزار ایک سو نواسی رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار سات سو بیس تک جا پہنچی ہے عالمی ادارہ سہت نے کرونا وائرس کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی پذیرائی کرتے ہوئے دنیا کو پاکستان سمیت سات ممالک سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی ادارہ سہت نے کرونا وائرس کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی پذیرائی کرتے ہوئے دنیا کو پاکستان سمیت سات ممالک سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا عالمی ادارے کرونا کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی پذیرائی کرتے ہوئے ایک آواز ہو گئے و ایچ او نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عالمی وبا سے کیسے نمٹنا ہے دنیا پاکستان سے سیکھیں و ایچ او کو کرونا بہران دو سال میں ختم ہونے کی امید عالمی ادارے سہت کے مطابق پاکستان سمیز سات ممالک جن میں تھائیلینڈ، نیوزیلینڈ، اٹلی، منگولیا، موریشس، یورگوی اور اس محلق وبا کے خلاف تیاری رد عمل میں دنیا کے لیے سبق ہیں اور باقی ماندہ ممالک ان کی تقلیت کر سکتے ہیں سربرہ ڈاویو ایچ او ڈاکٹر ٹیڈرس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے یاد دلایا کہ کسیر الجہتی نظام سہت انتہائی نہ گزیر ہے ہمیں آئندہ کی عالمی وبا کے لیے تیار اور کرونا وبا سے سبق سیکھنا ہوگا ڈاکٹر ٹیڈرس نے کہا کہ اس سبق کو پاکستان سمیش سات ممالک دنیا کو بہتر سکھا سکتے ہیں انہوں نے مستقبل کی وبا کے لیے دنیا کو تیار رہنے کا انتباہ بھی جاری کیا سربرہ ڈاویو ایچ او کا کہنا تھا کہ یہ آخری وبا نہیں تاریخ بتاتی ہے وبائیں بیماریاں زندگی کی حقیقت ہیں آئندہ جب بھی وبا آئے دنیا کو لازمن آج سے زیادہ تیار ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج شعبہ صحت میں سرمایہ کاری ناگزیر ہے آج شعبہ صحت کو سماجی اقتصادی سیاسی استحکام کی بنیاد بنانا ناگزیر ہے عدویہ میں بہت بہتری آئی لیکن بیشتر ممالک نے شعبہ صحت کو نظر انداز کیا ہے ڈاکٹر ٹیڈرس نے مزید کہا کہ محفوظ اور صحت مند مستقبل کے لیے ہر ملک کو شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ تیاروں نے شام میں عراق کی اسکریت پسند جماعت حزباللہ کے ٹھکانوں پر درجنوں میں زائل برسائے جس کے نتیجے میں سات جنگجو حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے مدید ایوال اس رپورٹ میں اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ تیاروں نے شام میں عراق کی اسکریت پسند جماعت حزباللہ کے ٹھکانوں پر درجنوں میں زائل برسائے جس کے نتیجے میں سات جنگجو حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے عالمی خبر اس ادارے کے مطابق حلب میں شامی فوج کی تنصیبات کے نزدیک اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں نے فضائی بمباری کی یہ حملہ شدت پسند تنظیم حضب اللہ کے ٹھکانوں پر کیا گیا جس کے نتیجے میں ساتھ جنگ جو حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے شامی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے حلب کے فوجی علاقے میں میزائل داغے جن میں سے اکثر کو فضائی میں ہی تباہ کر دیا گیا تاہم کچھ میزائل فوجی اڈے کے قریب گرے جس سے جانی نقصان بھی ہوا تاہم اس حملے میں شامی فوجی محفوظ رہے سیرین آبزرویٹری گروپ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملہ ایراکی مسئلہ تنظیم حضب اللہ کے ٹھکانوں پر کیا گیا جس میں حضب اللہ کے ساتھ جنگ جو مارے گئے اور درجن بھر زخمی ہیں زخمیوں میں سے تین کی حالت نازک ہونے کے سبب حلاقتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے ادھر اسرائیلی فضائیہ کے ترجمان نے اس حملے سے متعلق کسی قسم کے تفسرے سے انکار کر دیا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا اندیہ دے دیا تاہم ملک کا نام ظاہر نہیں کیا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا اندیہ دے دیا تاہاں ملک کا نام ظاہر نہیں کیا ایک بیان میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطہ میں امن قائم کر سکتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے اور مشرق وسطہ میں امن ہوگا امریکی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ بڑے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے ان کی سعودی عرب کے بادشاہ سے فون پر بات ہوئی ہے اور مذاکرات کا آغاز ہوا ہے وہ بھی شریک ہوں گے واضح ہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے ماں بین امن محایدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں ممالک بہمی تعلقات استوار کرنے پر متفق ہو گئے ہیں لبنانی دار الحکومت میں ایک مرتبہ پھر شولے بڑک اٹھے شہری جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے مدیدہ وال اس رپورٹ میں لبنانی دار الحکومت میں ایک مرتبہ پھر شولے بڑک اٹھے شہری جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے لگے غیر ملکی خبریسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشرق وستہ کا پیرس سمجھے جانے والا لبنانی دار الحکومت بیروت کی بندرگاہ دوبارہ شولوں کی لپیٹ میں آگئی سوشن میڈیا لبنانی بندرگاہ پر خوفناک آتش زدگی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگوں کو افرا تفریقی حالت میں جان بچا کر ادھر ادھر بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کی اصل وجوہات کا تحال علم نہیں ہو سکا ہے لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جائے وقوا پر ایندھن اور ٹائر میں آگ لگائی جا رہی تھی جو اچانک خوفناک شکل اختیار کر گئی جبکہ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ گودام میں رکھے ایندھن اور ٹائر میں لگی ہے لبنانی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کا کام جاری ہے اور اس مہیں میں فوجی ہیلیکاپٹروں کی مدد دی جا رہی ہے مقامی ٹی وی چینل سے موصول ہو رہی اطلاعات کے مطابق بندگاہ کے نزدیک جن کمپنیز کے دفاتر ہیں ان کے ملازمین کو علاقے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے بندگاہ کے پاس سے گزرنے والی اہم سڑک کو بھی فوج نے بند کر دیا ہے خیال رہے کہ گزشتہ ماہ چار اگس کو بیروت کی بندگاہ پر دو خوفناک دھماکے ہوئے جس کے اثرات بیس سے تیس کلومیٹر دور تک گئے تھے دھماکے کے نتیجے میں دو سو افراد جاوہک جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے تھے تہاں موجودہ حادثے میں ابھی تک کسی کے زخمی یا حلاق ہونے کے اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں اب لکھ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی موسیقی